اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو آج آپ کے لئے میں بلکل اوریجنل ریسپی مٹن نلی نہاری کے لئے لکھائی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس ذائقے میں بھی حد لا جواب ہے تو چلے پھر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اسپیشل مسالہ ریڈی کلیتے نلی نہاری کے لئے تو یہاں میں نے ایک کلو کے حساب سے مسالہ لی ہوں لیکن میں اس میں سے آدھا ہی مسالہ استعمال کرنے والی ہوں دو انچ دالچینی کا تکڑا آدھا زائفل کا تکڑا ایک بڑے سائز کے جاویدری کا فول اگر آپ کا جاویدری کا فول چھوٹے سائز کا ہے تو آپ دو فول کا استعمال کر لیں ساتھ ہی دو بڑی الائچی ون ٹی سپون لانگ ٹو ٹی بل سپون سوف ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی بل سپون زیرہ اب ان سبھی مسالہوں مکسی جال میں ایٹ کر دیں اب اس میں کچھ پاورڈر مسالے ایٹ کرتے ہیں جیسے کی ٹو ٹی بل سپون لال میش پاورڈر ٹو ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون سوٹ کا پاورڈر اگر آپ کے پاس سوٹ کا پاورڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس سوکھا سوٹ اگر رکھا ہوگا تو وہ ہاف انچ جتنا لے لیں اب ان سبھی مسالوں کو مکسر میں بلکل اس طرح سے باریک پاورڈر بنا لیں اب ہم گوش کی طرف چلتے ہیں تو یہاں میں نے آدھا کلو بکری کے گوش کا استعمال کی ہوں نلی نہاری کے لیے اسپیشلی نس کے گوش کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس کا ذائقہ مزے کا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نلی کا بھی استعمال کریں اس سے جو نہاری بنتی ہے وہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس سے اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب آتا ہے اب ہم گوش کو اوبا لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے ایک کوکر میں ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ آئل اٹ کریں گے اس ریسپی کے لیے آئل بڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے جب آئل بلکل گرم ہو جائے تب اس میں گوش اٹ کریں ساتھی ہزبے ضرورت نمک اٹ کریں تو ٹیبل اسپون ادرک لہسم کا پیسٹ اٹ کریں اب اسے بلکل ہائی فلم پہ پاس سے ساتھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھول لیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور سے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک کی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پاس سے ساتھ منٹ ہوگے گوش اچھی طریقے سے بھون گیا ہے تو ہم نے جو مسالہ نلی نہاری کیلئے ریڈی کیے تھے اس میں سے آدھا مسالہ اس میں اٹ کر دیں جیسے میں نے آپ کو پہلی ہی بتائی تھی کہ میں آپ کو ایک کلو کی مسالہ کی ریسپی دی ہوں تو میں آدھا مسالہ پھر نیکس ٹرائم کیلئے استعمال کر لوں گی فلم کو میڈیم رکھیں اور اس میں ہاف کپ دہی اٹ کریں اب اسے چلاتے ہوئے کنٹینیویسلی پاس سے ساتھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں پاس سے سات منٹ جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور اس طرح سے تری اوپر آ جائے تب ہم نے جس پیالی میں دہی لیے تھے اسی پیالی سے دو کپ پانی اٹ کریں یہاں میں نے ٹوٹل ایک گلاس کے قریب پانی کا استعمال کی ہوں پانی اٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اسے لٹ لگا دے اور ہائی فلیم پر ایک سیٹی آنے کے بعد پندرہ مینٹ کے لیے اسے میڈیوم فلیم پر پکا لیں یا پھر یوں کہلے کہ گوش کی اچھی طرح گلنے تک کا پکا لیں کیونکہ ہم نے اس میں نلی کا بھی استعمال کی ہے تو تھوڑا گوش گلنے میں وقت ضرور لگے گا جب تک گوش گل رہا ہے ہم دوسری طرف کچھ چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں میں نے ہاف کپ پہلے سے بریستہ بنا کے رکھی تھی اگر آپ نے بریستہ پہلے ریڈی نہیں کیے تو کوئی بات نہیں جب آپ نے کوکر میں آئیل ایٹ کیتے تو اس دران آپ پہلے بریستہ ریڈی کر لیں پھر بریستہ ریڈی کر کے اسے نکال کے آگے ریسپی کو کنڈی نہیں کریں اب دیکھیں یہاں میں نے اس چمچ سے چا چمچ بیسن لیتی جسے میں نے تبوے پہلے ہلکا سا روزٹ کر لی ہوں اسے جلانا نہیں ہے کلر بھی اس کا چینج نہیں کرنا ہے بس امیدن لو فلیم پہ پانس سے دس منٹ کے لیے سے روزٹ کرنا ہے اور پھر اسے نکال لینا ہے اب اس کا گھول بنا لیتے ہیں جس کے لیے ون فوٹ کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں اور اسے مکس کر لیں اس میں بلکل بھی لنس نہیں ہونا چاہیے مکس کر کے اب ان دونوں چیزوں کو سائٹ میں رکھتے اور جو ہم نے بریستہ بنایا ہے اسے ہاتھوں سے کرش کر لیں یا پھر مکسر میں دردرہ سا پیس لیں اب گوش کی طرف چلتے ہیں تو یہاں ہائی فلیم پر ایک سیٹی آنے کے بعد میں نے اسے میڈیم فلیور پاندرہ منٹ کے لیے پکا لیتی گوش اچھی طرح سے گل گیا ہے جب پریشے خود سے ریلیز ہو جائے تب اسے کھولنے کے بعد فورا ہی جو اس کے اوپر جو یہ تری آئی ہے اسے پہلے چمہ سے اس طرح سے نکال لیں یہ پروسس کرنا ضرور ہے کیونکہ جب ہم اس میں بیسن کا گھول ڈالیں گے تو پھر یہ جو تری ہے وہ اڑ جائے گی اس لئے پہلے آپ اس طرح سے ایک کٹول میں تری کو نکال کے ایک سائیڈ میں رکھ دیں اب فلیم کو آن کر دیں اور اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کریں یا پھر آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس حساب سے پانی ایٹ کریں ساتھ ہی ہم نے جو بریستہ کو ہاتھ سے کرش کرتے اسے بھی ایٹ کر دیں اور پھر اسے مکس کر دیں فلیم کو ہائے رکھیں اور مکس کرنے کے بعد اسے ہائی فلیم پر اُبال آنے تک کا پکا لیں تقریباً پانچ منٹ ہونے والے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی میں اُبال آ گیا ہے تو اسے ایک بار چلا لیں اور پھر اسے چلاتے ہوئے جو ہم نے بیسن کا گھول ڈالی کیے تھے اسے ایک ہاتھ سے ایٹ کرتے جائے اور دوسرے ہاتھ سے چمت چلاتے جائے اس وقت فلیم کو لو رکھیں تاکہ بیسن تلے میں لگے نہ اور جلے نہ اور پھر اس میں گھٹلیاں بھی نہ پڑے اس طرح سے اسے تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں پھر اسے مکس کر دیں ساتھی اس میں یہ اپشنل ہے لیکن اگر آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں تو یہاں آپ اس میں 1 4 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڑر ایٹ کریں جو کہ نورمال ہے اگر آپ کو یہ پاوڑر مسالہ ایٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ مسالہ تو ہم نے جو نہاری کا مسالہ ریڈی کیتے آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب آپ اس کی گریوی کے کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہلکی ٹھیک ہے اسی طرح سے رکھیں کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ آو ٹھیک ہو جائے گا اب اسے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر پکا لیں بیچ بیچ میں آپ اسے چیک بھی کرتے رہے تاکہ بیسن نیچے سے چپکے نہ اور جل لینا پانچ منٹ کے باد اس میں باری کٹی ہوئی تھوڑی سی کوت میر ایٹ کریں ساتھ ہی ادرک کے باری کٹے ہوئے لچھے ایٹ کریں اب اسے میکس کر لیں میکس کرنے کے باد اس کو دو منٹ کے لیے اور پکا لیں اور پھر فلم کو اف کر دیں اب میں آپ کو اسے سرف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اسے کیسے سرف کرنا ہے تو سب سے پہلے جس پلیٹ میں یا برطن میں آپ کو سرف کرنا ہے وہ لے لیں اور اس میں اس طرح سے مٹن کی پیسز ایٹ کریں ساتھ ہی گریوی بھی ایٹ کریں اب اس کے اوپر جو ہم نے تری کو پیالی میں نکال کے سائیڈ میں رکھے دیں اسے اس طرح سے اس پر ایٹ کریں مجھے یقین ہے کہ آپ جب اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس کا ذائقہ آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا اب اس پر جولین کٹ کی ہوئی ادرک ساتھ ہی باری کٹی ہوئی میرچی تھوڑا سا کوت میر اور دو پتلی پتلی سلائز لیمبو کی اس پر ایٹ کریں اور پھر سرف کریں اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور آپ اسے زیرا رائز یا فی تندوری روٹی یا فی نان کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ جب ہی ریسیپی ٹرائی کریں تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ ضرور سے اسے ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ